بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں دسیا کہ کس راں لڑنا ہے اور کس راں مالکان دا گریبان پھڑنا ہے انہوں دسنا ہے کہ مزدور دی مزدوری ادا پسینہ خوشکون تو پیلنا دینی ہے انہوں دی جد و جہد پورا پاکستان جان دے پوری دنیا جان دی ہے پاکستان وچ ایک پہلا صافی جڑا عالمی طورتے بھی جنہوں منیاں گیا ہے اور جنہوں ریکنائز کیتا گیا ہے پرویز شوقت اسلام علیکم آج جیسی تھڑا سیاست ظاہر ہے ساڑے کل جنیاں چار پنچ خبران ہوں دیانا بڑیاں انہوں تیسی گل کرنے ہیں سارنال بڑی خبر ساڑے کل ایسویل ہے ساڑے گوانڈ ایک غصب آیا سی کس را آیا سی کیڑا دال آیا انہیں ایک الگ بیس ہے اور ادھا محلوی نہیں ہے کہ کس را سی گل کریے طالبان جت گئے تے امریکہ ہار گیا ایتھو چلا گیا اون کی اون جا رہے ہوتا ہے تسی زائر ہے سینئر صافی ہو سیکورٹی تو اڈی بیٹ ہے خطے دی ساری سیاست تو اڈی نگاچ رہن دی ہے تے اے جڑا سارا منظر ہے او تو اڈیاں اکھاں سے سامنے ہویا ہے اور تساں جا دے افغانستان بھی ویکھیا تے اس تبادہ بھی منظر ویکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد عطیب صاحب ہے بہت ایمپارٹنڈ ایشو تے تسی منوں گل کرنے نا موقع فرام کی تا اسی افغانستان ایشو تے بہت بگت چکیا ستر اسی ہزار بندے ساڑھے شہید ہو چکے ہیں کیونکہ افغانستان دے اندر انڈیا بیٹھ کے ساڑھے خلاف ساشنہ کردہ سی دہشتگردی تھے گروپ تیار کردہ رہا ہے ساڑھے فوجیاں تے حملے کراندہ رہا ہے سیکورٹی فورسز حملے کراندہ رہا ہے اور ساڑھے بیشمار سپائی تو لے کے جنرل تک ہمارے ساڑھے فوجی شہید ہوئے پولیس والے شہید ہے رینجر والے ایف سی والے شہید ہوئے لیکن اللہ دا شکر ہے نہ ساڑھے عوام نے سرنڈر کیتا نہ ساڑھی فوج نے نہ ساڑھی پولیس نے نہ ساڑھی ایف سی نے سرنڈر کیتا ہے نہ دہشتگردنہ دے گئے اور انڈیا دی سادش بلکل ناکام ہوگی وہ جڑا انہا دا وزیر دفاع تے وزیر خارجہ ہے انہا ایڈی چوٹی تا زور لایا لیکن انہا کام ہوئے اللہ دے فضل نل پاکستان سرخرو ہویا اور ایسے لے پاکستان نو اخوانستان دی وجہ نل عزت دی نگاہ دیکھا جا رہا ہے تسید دیکھا ہونا ہے کہ برطانیہ دا وزیر خارجہ تن ستمبر نو آ رہا ہے اٹلی دا وزیر خارجہ چھ ستمبر نو آ رہا ہے اور سارے شکریہ دا کرنا رہے اور اسی فلیٹلی ریفیوز کی تا عمران خان نے اور جنرل کمر جاوید باجواز اور انہیں ٹیم نے اللہ دا شکر ہے پہلی دفعہ فوج اور سیوال حکومت ایک پلیٹ فارم تین ہے اس وقت تالبان دا غلبہ ہے لیکن ایک آخری کوشش کر بھارت پانچ شہر ایچ جی 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 ترین اگر دی باوجود ہونے مقابلہ نہیں کر سکے تو ایک علاقہ دے پانچ سات تھا stars بندے کے سامقابلہ کر سکتے ہیںنے ٹیم انشاءاللہ اوٹھے وی ایک پلیٹ فارم بن رہا ہے فانستان میں انشامل ہو جائے گا تیساڑا ایک خطہ مضبوط تو مضبوط تار ہو جائے گا اسے کسے یہ ڈو مور کرنے دیسا ان گنجائش نہیں رہے گی ایک اور سوال ہے لوگ کہیں دیں کہ اے سارا کام جڑے مکمکہ ہوئی ہے پہلا جڑے افغان سن او سامیدہ ویلا او سارے رالکے تی زائر ہے پاک فوج سی اسکری کی عادت سی او دینا رالکے ہو کام کر دے سن اس تو بعد اونے ہویا ہے لوگ کہیں دیں کچھ خاص تجزیہ کار کہ اون برائے راست ہو گئن مثلا تالبان اون وچوں پاکستان نو کٹ کے برائے راست ہو گئن اور اون جیڑی گیم چل رہی ہے وڈی گیم او صدی تیر امریکہ اور سی آئی اے اور راہ اور موساد کیونکہ راہ نال بھی ملاقات اون ہوگی ہونا دی تو او چند دن کے پوری دنیا نال اسی صدی ہو جائیے ساری دنیا نال ملکے کھیڑیے اور سارے معاملات جیڑن اے نو من کے اسی لوگ سانو آکھن کے اسی بغل بچے گیا پاک آرمی دے دیکھو گلے اسی بھی نیچان دے وہ ساڑے بغل بچے ہون تالبان تالبان ایک انڈیپینڈنٹ حکومت کا انڈیپینڈنٹ حکومت ہوئے وہ کسے دے زیرے اثر نہ ہون اور یہ اہویں گلاؤں دیا نے دیکھو ناش نا جانے ہون امریکہ ہوتھو ہے آر گیا اور نیٹو دی فورسز آرگن ہیں یقینا پاکستان نے بھی انہوں نے بدد کی تھی ہے اسی کوئی شک نہیں دیکھو پاکستان نے بارڈر کھول دیتا ہے پہلے بند سے جی غنی اشرف نو کیا ہوئی میران خان نے کہ بھائی صاحب ملک ملک کر لو تو بچہ تو ہو جائے گی تو آڑی اوہ منیا نے انہوں نے زوم سی جڑے مایوس جڑی فوج ہوندی ہیں نا جی مایوس اور بات دل اوہ کدھے لڑنی سکتی پاہ میں تو اسے آتھے چھے ایٹم بم پھڑا دیو اگر غلط ہے کہ تالبان جڑے نے اوہ پاکستان دو آٹکے ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان دے بغیر کوئی اخوان ہوں چل نہیں سکتی ہے میں تو انہوں لکھ کے دینا اس وقت ہے کہ امریکہ تو انہوں دوبارہ فوج پیج نہیں سکتا نیٹو دیا فوج آنے سکتیاں اور کیا ملک ہے جڑا برائے راست ہونا کہنا ہاں چین اتھے ڈیویلیمنٹ کروائے گا اور وہ پاکستان دے کنسلٹیشنل ہوئے گی چین ڈیویلیمنٹ ہوئے گی سڑکان تھی تعمیر اور اتھے ترقی اور تجارت جڑی بدے کی اس پاکستان فائدہ ہوگا سی پیک نو ایکسپینڈ کر دیتا جائے گا ہوتے تک اور سی پیک دیویجنل پاکستان ایک ہاپ بن گیا گوادر پورٹ جی گوادر پورٹ سارا انڈیا بھی مجبور ہوئے گا دیکھنا کوئی اور تُسے پتا کہ انڈیا کتنی مشکل ہیچے سات ریاستہ ہوتی ہیں پانی تو محروم ہو جان گیا ناغا لینڈ اور سکم اور یہ جنیا ریاستہ نے او ناشل پردیش اے اتھے چین جڑا ہے اتھے پارتے ڈائم بنا رہے ہیں انہوں نے سارا پانی روک جائے دیسا سانڈا پانی انہوں نے چائنہ روک دے گیا دو ہی طریقے نہیں اچھا چائنہ انڈیا دا پانی روک دے گا تُس ہی کہنا یہ چاندے ہو کہ سارے معاملات جڑن انہوں اور طرح ہوگیں روس چین پاکستان ایران تعمیرے نو دا جڑا کم افغانستان دا کرنگے انہوں نے کسی اور دی لوڑی نہیں رہنی دیکھو اگر انڈیا انسان نے دا کم کر دا نا پاکستانی داشت گردی بارہ بیلین ڈالر دی کشمیر دا ایشو آل ہو جاندہ جی بارہ بیلین ڈالر دی تجارت اسی براہ راست کار سکتے سو میل دے فاصلیت بارڈرن ٹھیک ساڑھی تجارت انڈیا نال براہ راست ہوندے لیکن انڈیا ساندہ ہے کہ سید اسی کوئی طبت نہ اسی کوئی سری لنکا وہاں یا اسی کوئی نپال نہ یا برما سانو دبا لے گا اے پاکستانی قوم جڑی ہے نا آئی دبنا لیے گی نکھڑی قوم ہے بزائر لیکن جو انڈیا دا نا آنڈیا تو ایسا ایک موٹ ہو جانے ہیں اور انڈیا دا مقابلے کسے نا کچھ نہیں سمجھے تانڈے نا آڈے نا دینڈ دی بجانے لوگاں نے ایس چیز نا زیادہ بائی کتاب بجائے سے کہ وہ مہنگائی نا کر دے کے پرابوگنڈا مہنگائی دا کتاب مہنگائی بہت زیادہ اس کوئی شک نہیں گورنمنٹ نا بریت زمہ قرار نہیں دے سکتے سی کہ پاکستانی مہنگائی نہیں لیکن مہنگائی دی نسبت قوم جڑھی ہے وہ چاندی ہے کہ انڈیا نا لکھ دفعہ پنجاز مائی کرو جی امریکہ نا بھی کیتا سی انڈیا امریکہ نے کہا کہ ڈوم اور اور جو اسی کہنا ہو کرو جساں پر مشرف نے کہا سی کہ فرینڈ آر اینیمی وہ سے کہا آہم یور فرینڈ جو نا کیا کیتا سی نائن ایلیون تو بات لیکن ایس دفعہ پہلی دفعہ انکار اور انہوں نے سمجھ آئیے کہ پاکستان ہمیں نہیں ہیں پاکستان دے بغیر اسی ان تمام یورپی کنٹری کنڈن نا انخلاج رہا کیتا ہے پاکستانی فوج نے پاکستان پی آئی اے نے پی آئی اے نے اخراج تحسین پیش کرنا چاہید ہے جی اور سارے شکریہ ادا کر دل کے اور ساڑھا جڑا وزیر خارجہ اس نے بھی دن رات کیتا ہے اور پورے ملکان دورے کیتے اور انخلاج کیتا ہے اور پورا من دیکھو فوجی تا جو ملے ہیں تماکیں نل جی انخلاج کے دل دوران تا نہیں کو فوجی ملے ہیں نہیں اوہ کچھ نہیں ہویا ادا مطلب ہی ہویا کہ اساں جنگ اتھو چک دیتی ہے جنگ ان دوبارہ اس خیتی اچھ نہیں آئے گی ایک اقتصادی سرگرمی ان جا رہی ہے جڑی سی پیک دی صورت چاہے پورا ایشیا ایک ہو جائے گا سنٹرل ایشیا تاک اسی سارے معاملے رکھاں گی اسی کو اور سوال تو اڈیت کرنا ہے اور دوجہ سوال ہے اور میں پاکستان دی تاریخ جو پہلی باری ہویا ہے سپریم کورچ درخواست گئی تے دوجہ بینچ بڑھے ہیں تے دوجہ بینچ کو لوں درخواست گزارا نے ستم رسیدہ لوکہ نے درخواست واپس لے لی یہ کی ہویا ہے اے ذرا دسلام میں نگرہ احمد لطیف صاحب تسی بڑے پرانے صافیو تسی تے سارے معاملات نو بڑی اٹھنا سمجھتے ہو ایک ہے صافت جی اسی تسی پیور صافت کرنے ہیں اور ملکی اور قومی لیول دی صافت کرنے جی اسی سی آئی اے یا راد ایجنڈ بن کے صافت نہیں کرتے میں تو ان پتہ ہے سلیم شہداد کمیشن ہویا کمیشن میں اس کمیشن دا میمبر ہیں ہیڈڈ بائی جسٹس ساکب نصار بلکل میں جڑے کنسن تھاٹی نو نن سمجھ نہیں کروایا لیکن اسی دشمن دے نا اسی دورے مانگے نا اس نے دیکھو جڑے لوگ اپی ایسی جے دا آئین جڑا ہے نا بے شرک ساڑی ڈوین ہوگی ہے پی ایسی جے گروپ پانے لیکن آئین ایک ہے جی بالکل سارے گروپ ایک آئین دیتا ہے چلتے ہیں اور اس آئین دے پابن نے اس آئین کلیر کٹ رکھا ہے کہ تسی ایتھک سا خیال رکھو بلکل شترے بیمار صحفت دی پی ایسی جے بھی اجازت نہیں دین دی بلکل لیکن انہوں نے ایتھے انکر بیٹھ کے آٹھ و جی جون شروع ہوں نے نہ ججان دی زیادہ خیال ہے نہ سوجیاں دی نہ سیاست دانہ دی نہ کسے اور پاکستان دی زیادہ خیال نہ پاکستان دی اگر صحفت بھی نہیں سکھ کے آئے اگر میں آنکھر بنا گا منو پتا کہ میں صحفت تو سکھ کے آیا ہوں اور صحفت سکھ گیا سو بیٹن کوئی آیا تو کہا رہے ہیں ساڑی گل منو اور اوئی قانون بنے اوئی جمہوریت ہے تو اوئی حکومت دوسرے میں چلے اس غلط ہے جیڑا دیکھو نا آئین اور قانون دے سب پابند نے پاہ میں بڑا لیڈر ہو وہاں یا کارکون ہو وہاں میں بھی آئین دا پابند تھا منو ملک کو کون دا اسے احساس کرنا چاہیے تھا کوئی انڈین داستے ہو کوئی انڈین صافیت تھے آندھا جو راہ دے خلاف گلنا کرتا ہوئے اپنے فوج دے خلاف گلنا کرتا ہے پاکستان واحد ملک ہے میرا واحد سب مریقہ نے انٹرو کی تھا میں کہا جناب آزادی صافت کو کیا ہو گیا جتنا آزادی صافت پاکستان میں آپ کے ملک میں نہیں ہے وہ اس نے کہا انیسہ ادبائی سی جی انکر انہیں کیا کیسے میں کہا آپ جبتا ہے کہ آپ کی اپنے ملک میں کسی ہاتھ کڑی لگی ہوتی ہے اور وی کا نشان منایا تھا ہم انٹرو کر رہے ہیں وہ اخباروں میں بڑی سونی گل ہے اور میں سمجھنا اے اسی صحیح صحافت دی جڑی تحریف ہے تو صیف ہے اوہ دی طرف جا رہے ہیں اور پھر ملکان دے ایک ایک ریڈ لائن ہوں دی ہے جیڑی کراس کوئی نہیں کر سکتا ایک تھوڑا جا وقفہ وقفے تو بات گل کر آگے جی ویلکم بیک جی گل بڑے ایک میں سمجھنا اور مدارچ گئی ہے اور ریڈ لائن دی گل ہے اور بڑی سونی گل کی تھی تسان پرویز شوکر صاحب کوئی بھی ملک جڑا ہے اوہ دی ایک ریڈ لائن ہوں دی ہے جیڑی کوئی نہیں کراس کر دا اوہ امریکہ ہوئے اوہ برطانیہ ہوئے اوہ انڈیا ہوئے اوہ پاکستان ہوئے لیکن پاکستان جڑا ہے انہوں سمجھ نہیں آمدی کہ جس دا جو دل کر دا ہے اوہ کسے دی لا پاج انہوں کہندے ہیں نا پاتھ لا کے آتھوچ پڑھا دیندے ہیں یہ جڑا کام ہیں انہوں روکے گا کون جی دیکھو گلے کہ میں بہت سارے ملکان چھے کانفرنسنٹ چھے بھی کیا ہوں بہت سارے ملکان چھے پریس کانسنٹ کرتے ہیں ملکی وزریعظم صدران میں دورتے بھی کیا لیکن ایک لیمٹ ہوندی ہے صافی دی صافی نے ایک لائن کھش دیں دیں جی اس لائن تو گے صافی نہیں آتے ریڈ لائن کراس نہیں کرتے سامنے کھڑے ہوکے بڑے عدب نل سوال کرتے ہیں ایتھے صافی پچھے چڑے ہوندے نا وزریعظم دے یا پریس کانسنٹ پچھے کھڑے ہوندے نا پہلے ساڑھی تصویر آئے دیکھو صافی نو تصویر کھچانے دکھ شوک نہیں ہونا چاہیدے صافی نہیں ہوندے خبر کھٹے دوسری کہلے تو اسی سپری بڑا ایمپورٹن سوال کی تاسی کہ سپریم کورٹ اچھے کیس واپس ہو گیا بڑا اور تاریخی گل پہلی بری ہویا شور شراب ہویا میں کہنا کہ جسس کا فائز عیسیٰ صاحب نے سو موٹو ایشنگ لیا اور جو فل بینچ سنگل بینچ نہیں لے سکتا سنگل جج سو موٹو نہیں لے سا اسے بعد کیس چلیا جس سے دیکھا ہونا صافیان ہے کہ ساڑھے خلاف فیصل ہوئے گا اسی تک گلٹی ہیں ایف آئی ایج اگر کس ہے تو انہیں کوئی جرم کیتا تو کیس ہے میرے خلاف کیوں نہیں کیس جی میں تو ملک دے خلاف کوئی گل نہیں کرتا ہاں میں ایجیٹیشن کرنا مالکان دے خلاف اپنے ورکر دے رائٹس خلاف فریدیم اپریس دے حاکے چھ لیکن ملک دے ملک دے رہنا اپنا اونی بیشدات میں ملک دے کیمت تے صافت نہیں کر رہا میں را دے جنٹی نہیں کر رہا میں سی آئی اے دے ایجنٹی نہیں کر رہا جڑے ایجنٹن جڑے اونا دے ماؤس پیس بننے کی کہنے نسو جی اوہ ہی انہیں دے بھنپو بھنپو بن دیں او کہنے جی ازادی صافت نہیں صافت ازادی صافت کہاں ہے ازادی صافت تو مالکان کے کنٹرول میں ہے میں تو اپنی مرزی سے خبر نہیں چھاپ سکتا اے گالے اصلی بھی مالکان گال کرو کوئی انکر بتا دے مالکان کی پالیسی اٹھ کے بولتا ہے اور جو بولتے ہیں وہ کم بولتے ہیں اور کہتے ہیں مسالہ تیز کرو مجھے سب پتہ باتیں اچھا مسالہ تیز کرو جی جی انکر کو کہتے ہیں مسالہ تیز کرو تو میں جناب باچہ ہے کہ ملک کا خیال رکھیں جتنا ازادی صافت نمارے ہیں ہمارے ہیں آئے تھے انڈیا سے پوریس کلبوں کے یہاں کو عددار لاہور میں جی تو وہ آئی ایس آئی کے خلاف بات کر رہا تھا دیکھیں جہاں تک مارشلال لگنے کا تعلق ہے میں بھی خلاف ہوں کہ مارشلال نہیں لگنا چاہیے جہاں تک ادارے کا تعلق ہے تو ادارت ایک آنکھ کان ہے دیفنس پوائنٹ اویو سے وہ آئی ایس آئی کے خلاف باتیں شروع کر دی انہوں نے میں کہا بھائی جان بات سنے آپ آئے یا دوستی کے لیے آپ صافت کی بات کریں اپنے تعلقات کی بات کریں آئیں چلیں میں آپ کو آزاد کشمیر لے چلتا ہوں کسی نے اگر روکا آئی سائی نے تو میں ذمہ دار ہوں آپ مجھے مقبضہ کشمیر میں لے کے دکھائیں ذرا لے کے چلو ہم میں لے کے چلنے وہاں کیا ہو رہا ہے آپ اپنے عراق کے خلاف بات کریں میں اپنے آئی سائی کے خلاف بات کروں گا ایجنسیوں کا کیا کام ہے ایجنسیاں تو ایک دوسرے ملک کے اپنے ملک کے حوالے سے کام کرتی ہیں آپ لوستان میں کیا کر رہے ہیں آپ سندھ انٹریر سندھ میں کیا کر رہے ہیں آپ کراچی میں کیا کر رہے ہیں اب ابھی پکڑا گیا کیس کلبوشن اللہ لاہور میں وہ کیا دھماکہ آپ کر رہے تھے کیا کر رہے ہیں آپ کلبوشن کا آپ کا پکڑا گیا آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ بولے نا اپنے عراق کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے اس لیے یہ ایجنسیوں کے معاملے کو چھڑے ہماری ایجنسی ہم جانے ہم غلط کریں گے تو ہم کھڑے ہیں آپ اپنا کام کرو کھڑا ہو کے بتائیں اچھا ایک گلد ودیعہ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے ملک گیر سطح تھے بھی گلد پہنچ گئی ایک اور میں گلد کرنا چاہنا کازی صاحب دا کی مسئلہ ہے کازی صاحب بیمار انہوں نے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے وہ دھومتے کیوں کھڑا ہو جاندے ہیں مغزوب الغزب ہے گینے چلے انہوں نے لوگ کہنے پہ گل کی ہے کازی فائز ایج ساتھی گل کر رہے ہیں دیکھیں ایک جاج نے جا میں عدلیہ دا اترام کرنا عدلیہ ایک بڑے اچھے سے جاجوی ہے نے کازی صاحب ایک پرسنل لیول تے ہو گئے نے ایک کیس اچھ انہوں نے فیصلہ دیتا سی لیکن فیضاباد ڈالا ہاں انہوں نے انہوں نے اپنا پوائنٹ آفیو ہے اور ججا نے انہوں نے فلک بنچ نے انہوں نے پوائنٹ آفیو رد کرتا ہے میں اسے زیادہ گل نہیں کرتا جی کیونکہ دو انہوں نے دالت زمرے چاند ہے اور ایک موزوب ججنے میں انہوں نے اترام کرنا اور ایک گل چیف جسس صاحب انہوں نے سینئر ججا نو دیکھنا چاہیتا ہے کہ کس ججدہ کی بیہیویر اچھے یوٹیوبر بچوں گڑے میں چھوڑ دیتے ہیں چمونے جائے ایک ہی ہے کہ کون لوگ اور کیوں چھوڑ دیتے جاندے دیکھو جی بلاگر چیڑھے نا میں دیکھو ساڑھے تھا ملاویا پولی کلین کے سامنے جی میں ہیو دویس ساڑھے تھا فائرنگ ہوئی ہے ساڑھے اوالے نال تو کوئی کس نے پروٹیسٹ نہیں کیتا بلکل اور وہ جڑا ملاور نے پراپٹی ڈیلر انہوں نے دی پندرہ لکھر پیلا ہے کہ پریس کاؤنشن پریس کلا بیچ کروا دیتی گال کرو ساڑھے کریکٹر اسیسنیشن الٹا کروائی تو میں انہوں نے کہا جناب کہ اگر تو آڑھے خلاف کل ختم ہو سکتے بلکل لیکن تسی ساڑھے دشمنہ نو اپنا پلیٹ فان دے رہا ہے پیسے لاکھے کتنی زیرتی ہے دوسری گالے کے بلاغر بلاغر چل رہا ہے محاصلہ اگر اج میں کہا جاندہ نا کے منت آئی عیسائی نے حملہ کی تا تو دیکھو میرے آنکھیں کتنے مظاہر ہیں بلاغر بھی آ جانتے تھے رولا بھی پہ جانتا رولا بھی پہ جانا سی آمن میر صاحب نے جو شیخ تابی تھی چاکے آئی عیسائی نو گالاں کر دیتیا فوج نو گالاں کر دیا شہدہ دے ویچ بڑا ریاکشن ہویا وہ آدھے میں انہوں کیسر بات نے انگی اخت کی تا سی دیکھو پھر توڑا کی ذہن ہویا جناب تسی انہیں بڑے انکر ہو تو انہوں کو گئے جی فلان نو گالاں کر دے اسے گالاں شروع دے تسی پسٹول پکڑا دے کہ فلان نو گولی مار دے گولی مار دے نہیں اپنی مرضی نہ لونے سب کچھ لیکن ایک آل ضرور ہے کہ انہوں نے پرووکیٹ کیتا گیا کہ انہوں نے پہلے تیار کیتا گیا کیا تسی نے گلنا کرنی آنے اور او دے ساڑے اپنینٹ شامل نے آئی عیسائی نے اگر انہوں نے ماف کر دیتا ہے انہوں نے مرضی اسی تے شہدہ تے کانتے مزارف کی تحصیل دے خلاف بلکل کہ اداریان دے خلاف تسیل نہ کرو اور اس پورے انڈینٹ چینل نے دن رات چلایا بلکل چلایا 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 میں دیکھ رہا تھا پورا انہوں نے پروگرام تیار کیتا ہے انہوں نے عمد میر صاحب باز نہیں آ رہے اچھا عمد میر صاحب ہاں چلو چنگا ہو ہے تو اسی ظاہر ہے صافیان دی گلتے تسے ہی کرنی ہے اور کون کرے گا اور عالمی طورتے گل کر دیو تسی اور ازادی صافیان دی بھی گل کر دیو ملک تا خیال کرو خدا دے باستہ تو آڈے گر اپارمنٹ بان گئے نا کی کہن دے تو آڈے گر انگلینڈی چھے ترکی چھے امریکہ چھے ریسٹرنٹ بان گئے نے تو خدا دے باستہ ملک قوم دا خیال رکھو تسی سبق لو مقبوضہ کشمیر تو مقبوضہ مقبوضہ کشمیر کتنیاں ماما پیناتی ہیں انہوں نے دیکھو کس سال اس نے شکر ادا کرو ساڈیاں ماما پیناتی ہیں انہوں نے عزت محفوظ ایتھے کوئی لاکھاں چٹ کٹ کوئی واقع ہو جاند ہے جی تو لوکل ہونڈا نا کوئی فوجی آکتے نہیں کرتا نا نہیں اللہ معاف کرے تو میں میں اپنے ساڈیاں ریکویسٹ کرنا خدا دے واسطے اپنے ملک اور قوم دا خیال رکھو اسی ساڈے آئے باہدادیاں ساڈا مرنا جینا ہے اسی تو امریکہ نہیں جانا اچھا تو اڈگل میں ایک سوال اور کرنا چاہنا کیا کوئی عالمی پلیئر ہو گئے کوئی میڈیا ہاؤسز اور کوئی جنللسٹ ایک عالمی پلیئر ہو گئے عالمی پلیئر نہیں جی جی امریکہ برطانی ساڈیاں دے ویچھے دولت غصب ہو جاندی انڈیا چاہنا دے کاربار نے اور کسا کہہ سکتا نواز شریف صاحب نے تسے کوئی من پروگرام داستے ہو کوئی ہونا دے سپیش داستے ہو پاکستانی ارسان یا پاکستان دوبار انہ نے کلبوشن دا نا تک لیا ہوئے کلبوشن اندام وڈا کلو پکڑا گیا سی نواز شریف صاحب نے آج تک مضمت نہیں کی تھی دیکھو میرا پولیٹیکل لوگ سارے ٹھیک ہیں پیپل پارٹی والے ٹھیک ہیں نواز شریف والے ٹھیک ہیں اے بھی ٹھیک ہیں لیکن کم از کم ملک کو قوم دا خیال رکھوں جڑا میں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی کہ وہ اترانا جڑا ہونا اُلٹ کی تا یہ وطن تمہارا ہے اسی تخام ہاں دیکھو کتنی ازیادتی مطلب یہ آپ ایسی بات لگر آپ تین بار دا وزیراعظم اے گلہ کر دا ہے اے 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 سڑک دی گل ہے اے اے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے کارکنوں کو کیا میسج دے رہے ہیں تو وہ ایک گجرہ والا سے ایک امیدوار تھا اس نے کہا جی کہ میں مودی کو بلاؤں گا پھر وہاں پہ نعرے لگوا دیا آپ نے کشمیر میں پاکستان کے خلاف تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس لیے تو عوام میں ناپسندگی کا مظاہرہ کیا گیا میں مترین مہنگائی کے باوجود بھی لوگوں نے عمران خان کو وٹ دیا سیالکورڈ میں بھی گلکت بلسستان میں بھی اور ازاد کشمیر میں میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ عمران کو پویتر ہیں لیکن میں عمران خان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ایک اماندار آدمی ہے اگر ہرچہ اس کے ٹیم میں اسے بہت اچھی ٹیم نہیں ملی لیکن پھر بھی کام از گئے درد رکھنے والا تو ہے نا اس کے کھاتے میں کوئی کروڑوں اربوں روپے کا غبن نہیں آئی تیک ہے ایسا سا آدمی سیکھتا ہے ہم کونسا یونین سیکھ کے آئے تھے اپنے بڑوں سیکھا ہے اب وہ تھوڑا سا حکومت کرنا سیکھ رہا ہے انشاءاللہ امید تو رکھتے ہیں کہ دو سال لیکن دو سال بعد عوام کے پاس اختیار ہے ان کو ہٹا دیں جس کو پسند کرتے ہیں اس کو لیاں جی تھڑا سیاست جسا ہم بڑیاں گلنہ کیتے ہیں اور عالمی مقامی تے جڑے عالمی پلیئر انہوں نے ہمیں گلنہ کیتے ہیں بڑی مہربانی پرویس شوکر صاحب ساڑھے کل موجود سن پی ایف یو جے ورکرد صدر اور اس تو پہلا مرکزی صدر پی ایف یو جے اور ساڑھے منے پرمنے ٹریڈ یونینسٹ بڑی مہربانی تُس ہی آج سانو وقت دیتا اللہ نگے بان اپنے بزبان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی